ہیلو پرینڈز ویلکم تو مائی اسٹڈی فیڈ آف فیجیکل ایجوکیسن چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بی پی ایسی فیجیکل ایجوکیسن تی جی تی کا ایکجام جلد ہی ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جیسے کہ بیہار یا سٹیٹ کا ریجلٹ پچیس چھبیس تک آوز سے آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو جلد ہی نوٹیفیکیسن نکال دے گا اور جلد ہی آپ کا ایکجام بھی کر دے گا تو اس سب کو دیکھتی ہوئے میں چیپٹر وائچ آپ کو سب ہی ٹاپک کا ایک ایک کر کے ایم سی کیو ریویجن کے ساتھ ایک ایک ایم سی کیو میں جتنا جورت ہوگا اس کا میں ایکسپلین بھی کرتے جاؤں گی آپ ڈیلی بیسے سے میرے ساتھ جڑے رہیے اور ریویجن کرتے رہیے اور سیلف اسٹڈی بھی کریے اور ایک ایوال بیہار یعنی بی پی ایسی ٹی جیٹی کے لیے ہی نہیں جتنے بھی فیجیکل ایجوکیشن کمپٹیشن ایک جام ہے چاہے ایماریس ہو مدھی پڑیس کھیل سی چک ورگ 2-3 ہو یوپی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہو یوپی یلٹی گریٹ ہو سبھی کے لیے موسٹ ایمپورٹن رہے گا تو دوستو آج کا ویڈیو ہے ایناٹومی اینڈ فیجیولوجی سے یعنی سریت رچنا بیگیان اینڈ کریا بیگیان اس کا کوسٹن دوستو ہر سمیں آتا ہے آپ جیسے کی دیکھتے ہیں موسٹ ایمپورٹن ہوتا ہے یا ٹاپک جس میں سے آج کوسی کاس ریلیٹیٹ کوسٹن ہے تو سمیں نشٹنا کرتے ہوئے چلتے ہیں کوسٹن کی طرف جیسا کی دوستو بی پی ایسی دو جائے ٹی جیٹی میں فیجیکل ایجوکیشن میں پانچ سو چھپن سیٹ ہیں تو کوئی بات نہیں جب سرکار اتنا ہی دیا ہے تو اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں اس میں آپ کچھ کریے یعنی کی تیاری اچھے سے کریے کونسسٹنسی بنا کر کے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کوسٹن کے طرف کوسٹن ہے کہ جیویت کوسکا کی کونسی سندرچنا آتما ہتیا کی تھیلی کہلاتی ہے آتما ہتیا کی تھیلی یعنی سوسارڈ بیگ یہاں پہ انگلیس میں بھی کوسٹنس ہیں انگلیس اور ہنڈی دونوں میں آپ لوگ کی ڈیمانڈ تھی کہ انگلیس ہنڈی دونوں میں کرائیے تو دونوں میں میں لے کے آئی ہوں اب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو تو یعنی which structure of living cell is called suicide bag یعنی جیویت کوسکا کی کونسی سندرچنا آتما ہتیا کی تھیلی کہلاتی ہے آفشن ہے سینٹروسوم رائیبوسوم لائسوسوم گول جی کا ہے آپ اینسر دیجئے کونسا آفشن رائٹ ہوگا تو دوستو اس کا صحیح جباب ہوگا آفشن نمبر سی لائسوسوم دوستو لائسوسوم جو ہوتا ہے اس میں بیویند پرکار کے جل اب گھٹک انجائم ہوتے ہیں یہاں کیا کرتا ہے کوسکا کی اندر سفہائی کرنے کا کام کرتا ہے دوستو جیسا کی ایک کوسکا سے لائسوسوم نسٹ نسٹ ہو جاتے ہیں جو بیکٹری آج ہوتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے کوسکا کا پاسر بیگ یعنی ڈائیجیسٹی بیگ کہا جاتا ہے یعنی دوستو لائسوسوم جو ہوتا ہے وہ بیکٹری مارنے کا کام کرتا ہے اور مریت کوسکا جو ہوتا ہے پھالتو مر چکی ہے اس کو نسٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور کوسکا کوئی کوسکا نسٹ کوئی نسٹ کرتا ہے یعنی کی اگر پوری کوسکا انپیوگی ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے مال لیجے آپ کے ہاتھ کا یا پیر کا کسی جگہ ایسا ہے جہاں پہ کوسکا کام لائک ہے ہی نہیں خراب ہو چکی ہے تو کیا کرتا ہے لائسوسوم خود بھٹ کر جل اب گھٹک انجائیو یعنی پاچک رس کو مکت کر دیتا ہے اور جسے پوری کوسکا ہی نسٹ ہو جاتی ہے اس لیے لائسوسوم کو آتم ہتیا کی تھیلی بھی کہا جاتا ہے آتم ہتیا کی تھیلی یعنی कی لائسوسوم کو کیا کیا بولا جاتا ہے آتم ہتیا کی تھیلی یعنی کی سوسائیڈل بیگ کوسکا کا پاچن بیگ یعنی دائیجیسٹو بیگ کوسکا کا پاچن بیگ یا کوسکا دائجیسٹو بیگ آف سین کسے کہتے ہیں تو لائشوسون کوششن آئے گا کہ آتما ہتیا کی س unraveling کسے کہتے ہیں لائشوسون یعنی سوسائجر بائیک کسے کہتے ہیں لائشوسون اگر کوششن آئے گا کوششگہ کے اندر سفہی کرنے کا کام کون کرتا ہے تو لائشوسوم اور اس کو دوستو ایٹم بم recommend کہا جاتا ہے تو اتنے سارے پرکار سے کوششن پوچھ سکتا ہے یعنی کچھ بیجانی کا ماننا ہے دوستو کہ اسی کے پھٹنے سے کوشی کا بھی بھاجن آرم ہوتا ہے ایک بات اور یاد رکھنے لائک ہے کہ ربی سی میں جو ربی سی ریڈ بلڈ سیلز ہوتا ہے اس میں لائسو سوم نہیں پایا جاتا اس لیے اسپلین یعنی کی پلیہ میں جا کر مرتا ہے جسے اسپلین یعنی پلیہ کو بلڈ بینگ کہا جاتا ہے ربی سی کا قبر کہتے ہیں تو ایک کوششن ہوتا ہے سماپ اب چلتے ہیں نیکٹ کوششن کی طرف کوششن نمبر ٹو ہے دوستو کہ جوڑ کے آدھیان کو کہتے ہیں یعنی what is the story of جوائنٹس called تو جوائنٹس کے آدھیان کو study of جوائنٹس کسے کہتے ہیں تو اس کا ہو جائے گا گتی بیگیان جیو بیگیان مانو ساستر بیگیان اسثی بیگیان انگلیس میں آپ کو ہوگا گتی بیگیان کو کہیں گے kinetics biology anthropology science and orthology تو دوستو questions کے انگلیس version کو ضرور دیکھئے گا یہ question 2021 میں آیا ہوا ہے uptgt میں تو یہاں اسثی بیگیان ہندی میں دیا ہے بٹ انگلیس میں کیا دے دیا ہے orthology تو کیا ہوگا جوڑوں کے آدھیان کو orthology بولا جاتا ہے تو option number d یہاں پہ right ہوگا ٹھیک ہے and کوسیکا کے اندر کو osteology کوسیکا کے اندر کو osteology and the next question ہے کونسا epithelial tissue یعنی epithelial وتق option number a یہاں پہ right ہے and the next question ہے کہ نمی میں سے کونسا پیسی کوسیکا کا powerhouse کہلاتا ہے تو دوستو یہاں پہ انگلیس version ہے which of the following is called the powerhouse of muscle cells یعنی powerhouse of muscle cells کسے کہا جاتا ہے تو powerhouse of muscle cells کہا جاتا ہے کس کو mitrocardia کو cytoplasm کو protoplasm کو کی nucleus کو کس کو کہا جاتا ہے powerhouse of cells تو powerhouse of cells کہا جاتا ہے mitrocardia کو کس کو کہا جاتا ہے mitrocardia کو option number یہاں پہ right ہوگا جیسے کہ دوستو جو ہم سوسن کرتے ہیں تو جو rbc ہوتا ہے rbc میں کیا پائے جاتا ہے red blood stilence میں کیا پائے جاتا ہے ہیمو گلو بین یہی ہیمو گلو بین جب ہیدے کے دائے نیلے سے آسود رکت پلمون ری دھامنی کے راستے پھرپڑوں میں سودھ ہونے کے لیے جاتا ہے راستے مہا مہا دھامنی میں جاتا ہے اور مہا دھامنی سے بیبھین سریر کے کوسی کاؤن تک پہنچ پہنچ اس پرکار ہیمو گلو بین آکسیجن کو لے کر کوسی کاؤن تک پہنچ جہاں پہ کوسی کیا سوسن ہوتا ہے کوسی کیا سوسن کے انترگت ہوتا ہے گلائکولیس یعنی کہ آن ایروبک سوسن اور مائٹرو کانڈیا میں کریف چکر میں ہوتا ہے ایروبک سوسن تو گلائکولیس پرکریہ دوارہ 2 ATP کا نیرمہ ہوتا ہے اور جب کریف چکر دوارہ ایروبک ریسپائی 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 سوسن کے دوارہ 36 ATP کا نیرمہ ہوتا ہے تو جب ایک جو آکسیجن جاتا ہے مائٹرو کانڈیا میں تو مائٹرو کانڈیا میں انیک انجائم ہوتے ہیں جو کوسی کی یعنی وائیوی سوسن کے پھر سرو بھو جن کو جو گلوکوج ہوتا ہے اس کو آکسیجن کی سہتا سے ارجا میں پلورتیت کہتا ہے اس لئے مائٹرو کانڈیا کو 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 سکا کا پاور ہاؤس کہتے ہیں پاور ہاؤس کہتے ہیں کو کو سکا کا پاور ہاؤس کون ہے مائٹرو کانڈیا یاد رکھئے گا کریس چکر یہی پہ سمپن ہوتا ہے وائیوی سوسن یہی پہ سمپن ہوتا ہے یاد جس کے پھر سروپ دو ایٹی پی کا نیمہ ہوتا ہے جو ایرو بک رسپائی ریس یاد یاد کی وائیوی سوسن کہا پہ ہوتا ہے تو مائٹرو کانڈیا میں جہاں پہ کریس چکر بھی اس کو بولتے ہیں گلوکوز کے اس پرکار جو کو سوسن میں دو پرکریا ہوتی ہے آنیرو بک رسپائی ریس جس ہم گلائی کو لیس کہتے ہیں 2 ایٹی بی کا نیمہ ہوتا ہے جہاں مائٹرو کانڈیا میں سمپن ہوتا ہے جہاں 36 ایٹی بی نیمہ ہوتا ہے اس پرکار گلوکوز کے ایک اڑو سے 38 ایٹی بی کنی مہ ہوتا ہے تو چلتے ہے نیکس کوششن کے طرف کوششن ہے نیمہ میں کون سا جیون کا بیلڈنگ بلاک کھلاتا ہے تو کون کھلاتا ہے دوستو یہاں پہ ہے جیون کا بیلڈنگ بلاک آف لائی تو کون سا جیون کا بیلڈنگ بلاک کھلاتا ہے یہ کوششن آیا ہوا ہے تو سیل دیوار بنتا ہے اور ایک دیوار سے ایک روم تیار ہوتا ہے اور کئی روم مل کر ایک مکان تیار ہو جاتا ہے اسی پرکار ایک ایک سیل مل کر اتک یعنی ٹیسو کا نیرمہ ہوتا ہے اور بیلڈن ٹیسو وں کے ملنے سے انگ کا نیرمہ ہوتا ہے بیلڈن سب سے چھوٹی کا یعنی بیلڈن بلاگ کیا کلاتا ہے تو کوسی کا یعنی سیل نیکس کوشن ہے کھاد اڑو بندھو کی ارجا سے بنی ارجا والے یوگی کو جو ہماری کوسی کام میں چھوڑے اور رکھے جاتے ہیں نین میں سے کیا کہا جاتا ہے یعنی which of the following is called a high energy compound formed from the energy of molecular bonds which is released and stored in our cell تو کون سا افصان اس میں رائٹ ہوگا دوستو ایوپ کہ آپ اس کوشن کا آنسر دے دیے ہوں گے رائٹ آنسر دیے ہوں گے اس کا تو کیا ہوگا دوستو اس کا آنسر اس کا آنسر رائٹ کیا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے ایڈینو سین ٹرائی فاسفیت کیا ہوگا ایڈینو سین ٹرائی فاسفیت ایٹی پی ایٹی پی کیا ہوتا ہے جو مائٹرو کانڈیا ہوتا ہے آکسیجن کی سہایت سے گلوکوز کو ارجا بناتا ہے یعنی ایٹی پی کا نرمہ کرتا ہے جیسے ہم کارے کرتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے کہ بندوں سے ارجا والے یوگی کو ہماری کوشکاو میں چھوڑے جاتے اور رکھ ہی بھی جاتے ہیں تو ہمارے سرین میں ایٹی پی یعنی ارجا رہتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں یعنی آپ چار گھنٹے کے بعد بھوجن نہیں کھائے ہیں کھانا یعنی کہ ہم کاربو ہائیڈیٹ لیے وہ ہمارے سرین میں جا کر گلوکوز بن گیا اور رکھتا کے ماد ہم سے کوشکاو تک گیا مائٹرو کانڈیا تک گیا اور وہ پہ آکسیجن بھی گیا ہیمو گلوبین پہنچا دیا اور وہ ہیمو گلوبین جو ہے مائٹرو کارڈیا میں جا کر گلوکوز کو ارزا بنا دیا جب ہم کار کرتے ہیں اس میں اپیوگ کرتے ہیں ایڈی پی کا پھول فارم کیا ہے ایڈی پی پھول فارم کیا ہے ایڈی ڈائی فاؤسفیت نیکس کوشن ہے نیکس کوشن ہے آپ کا گلوکوز جینیسیس کی پرکریا میں نمی لکھت میں سے کن سے گلوکوز کا نرمان ہوتا ہے تو گلوکوز جینیسیس پرکریا میں یعنی کی گلوکوز is فارم فارم which of the following in the process of گلوکوز جینیسیس تو یہاں پہ کون سا اپس رائٹ ہوگا دوستو یہاں پہ آف نمبر ڈ آپ کا رائٹ ہوگا ب اور سی ب اور سی یعنی کی امینو آمل اور وسی آمل کیا کیا گلوکوز جینیسیس کی پرکریا میں میں سے کن سے گلوکوز کا نمار ہوتا ہے تو امینو آمل اور وسی آمل سی امینو آمل اور امینو سی تو یہاں پہ گلوکوز یا گلائکو آب گھٹ سوسن کی پرثم آوستہ ہوتی ہے جب ہمو گلوبین آکسیجن کو لے کے جاتا ہے تو کوسیکا میں جاتا ہے کوسیکا میں جو ہی گھوسے گا تو کوسیکا درب رہے گا کوسیکا درب میں گلائکو لائسیس پرکریہ ہوگی پہلے تو اس میں 2 ایٹی پی کا نیرمہ ہوتا ہے اب وہاں پہ جب پاروک امیل جو ہوتا ہے دو اڑو ہوتے ہیں پھر وہ گھوستا ہے کہاں پہ میٹرو کانڈیا میں جہاں پہ آکسیجن کی عبیقریہ کے دوارہ اس کو 36 ایٹی پی کا نیرمہ ہوتا ہے تو جو گلائیکو جینیس یعنی گلائیکو لیسیس پرکریہ ہوتی ہے آن ایروبیگ آکسیجن کی انوپاسیتی میں ہوتا ہے یاد رکھئے گا آن ایروبیگ مطلب بین آکسیجن کی تو یہ میں امینو آملا وسی آملا سے گلوکوز کا نیرمہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سوشن کی پرثم آوستہ کون ہے گلائیکو لیسیس دیتی آوستہ کون ہے کریس چکر جو مائٹرو کانڈیا میں ہوتا ہے تو جہاں سوشن کی پرثم آوستہ جو کوشکا درب میں ہوتی ہے کہاں پہ کوشکا درب یعنی سائیٹو پلاج میں یاد رکھئے گا گلائیکو درب میں گلائیکو لیسیس اب گھٹک ہوتا ہے اس کریہ میں گلوکوز کا آنسی آکسی کرر ہوتا ہے گلائیکو لیسیس پرکریہ یعنی کوشکا درب میں گلوکوز کا پوڑ آکسی کرر ہوتا ہے تو مائٹرو کانڈیا میں کریس چکر میں یاد رکھ گا گلائیکو لیسیس پرکریہ میں گلوکوز کا آنسی آکسی کرر ہوتا ہے پھر صرف گلوکوز کے ایک اڑو سے پاریوک عمل کے دو اڑو بنتے ہیں گلوکوز کے ایک اڑو سے پاریوک عمل کے دو اڑو بنتے ہیں دو یہ دو اڑو جاتے ہیں کام پی میٹرو کانڈیا میں جہاں چھتیس اٹی کرنے ہوتا ہے تو گلوکوز کے ایک اڑو سے گلائکولیس میں پاریوک عمل کے دو اڑو کا نیرم ہوتا ہے پر تیر چرار میں بی سیسٹ اینجائن اتو پر کارے کرتے ہیں اور اس گلائکولیس یعنی گلائکو جنیس پر گلائکولیس ایم پی پی سیتھوے بھی کہا جاتا ہے یاد رکھ گلوکوز میں سنچیت ارجا کا چار اٹی پی مکت ہوتے ہیں لیکن دو اٹی پی جو ہے انکاروں میں یوز ہو جاتی سودھ روپ سے دو بچ تا ہے اس لئے پوچھا جاتا ہے گلائکولیس پر گلائکولیس پرکریہ میں کتنے اٹی یاد رکھیے گا جبکہ کریپ چکر یعنی سائٹرک ایسیڈ چکر کہا سمپن ہوتا ہے میٹرو کارڈیا میں سمپن ہوتی ہے تو اتنے سارے کوششن آپ کو ایک کوششن سے مل گئے چلتے ہیں نیکش کوششن کی طرف کوششن ہے مانورکت میں پلاجما کا پتیسط لگ کتنا ہوتا ہے یعنی کی what is the percentage of پلاجما in human body human blood تو مانورکت میں کتنا پرسنٹ پلاجما پائے جاتا ہے تو دوستو مانورکت میں پلاجما کتنا پرسنٹ پائے جاتا ہے اس کا انصر آپ دیں گے کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے دوستو کی مانورکت میں کتنا پرسنٹ پائے جاتا ہے مانورکت میں پلاجما کو پرسنٹ شیط نہ ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ نمبر ب 55% یعنی مانورکت جو ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک پلاجما اور ایک رکت کڑی کا مانورکت جو ہے دو پرکار کا ہوتا مانورکت جو ہے دو پرکار کا ہوتا ہے ایک آپ کا ہوتا ہے پلاجما اور ایک کڑی کا جسے پلاجما 55% ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ 45% ٹھیک ہے تو جو پلاجما ہوتا ہے اس میں پانی پروٹین اور لور اور کاربنی اکاربنی پدار ہوتے ہیں اس میں پانی 90% پروٹین آپ کا ہوتا ہے 8% جس میں پروٹین میں پروٹین بین فائبر نوزن اگلائکو جن یہ سبھی پائے جاتے ہیں جیسے کی پلاجما والے ویڈیو میں میں اچھے سے اس کو بتاؤں گی اور دوستو پلاجما کا کار کیا ہوتا ہے یہ جو بھی ہمارے پوسک تتو ہوتے ہیں جو بلڈ دیکھتے ہیں پانی جیسے پداد دیکھتا ہے پلا لاجما ہوتا رب بی سي رکھت کڑکا میں تین ہوتے ہیں رب وی 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 و و سائٹ بولتے ہیں WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلس کو بیگیانک بھاسا میں لیکو سائٹ بولتے ہیں and پلیٹ لیس کو تھرمبو سائٹ بولا جاتا ہے and next question ہے ہیدر واہینی کے کس حصے میں ربط کے بہاو کی گتی سب سے کم ہوتی ہے یعنی کہ in which part of the heart vessels in the speed of blood flow the lowest یعنی کہ ہیدر واہینی کے کس حصے میں ربط کی بہاو کی گتی سب سے کم ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا آسنڈیا ہے ناس کوسی کا دھمنی ربط واہینی تو یہاں پہ کس حصے میں ہوگا سب سے کم تو یہاں پہ کیسی کا نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ کا ہوگا کوسی کا نہیں ہے کیسی کا ہوگا کیا ہوگا یہاں پہ کیسی کا کیسی کا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جب سدھ رکت سدھ رکت بائے نیلے سے ایروٹک وارڈ کے راستے مہا دھمنی سے ہوتا ہوا جاتا ہے یہ دھمنی آگے بڑھتے میں دھمنی ڈھمنی میں کنواٹ ہو جاتی ہے پھر دھمنیاں چھوٹی پتلی 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 爸 stew دھمنیاں دھمنیاں ڈھمنیاں ہم کو سچ مجیوں سے بچاتی ہیں تو کون سی کوسکائیں تو کون سی کوسکائیں ہم کو سچ مجیوں سے بچاتی ہیں which cell protect us from micro organism تو دوستو یہاں پہ اپسن ہے ایتھروسائٹس نیٹروفیلز ریڈ سیلز تو یہاں پہ کون سا اپسن رائٹ ہوگا questions کا answer دیجئے آپ کے پاس time ہے تو دوستو اس کا صحیح جباب ہے answer number B نیٹروفیل کیا ہے نیٹروفیل جیسے کی دوستو ہمارا جو WBC ہوتا ہے white blood cells یہ دو پرکار کا ہوتا ہے granilocyte یعنی کڑکا یکت جو سریر کو جوالو سے بچاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے agranilocyte کڑکا رہیت تو granilocyte میں تین سےیلز ہوتے ہیں نیٹروفیلز بیسوفیلز ایوسینوفیلز اور agranilocyte میں لیمپوسائت مونوسائت ہوتا ہے granilocyte میں جو ہے 70 سے 75 پرسنٹ بھاگ ہوتا ہے جبکہ agranilocyte جو کڑکا رہیت ہوتا ہے 25 پرسنٹ ہوتا ہے تو جو گرنلوسائٹ ہوتا ہے اس میں نیٹروفیلز، بیسوفیلز، ایو سینوفیلز ہوتا ہے جو نیٹروفیلز ہوتا ہے دوستو یہ 60 سے 70% بھاگ ہوتا ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے ہمارے سریر کو بیکٹریہ سے رچھا کرتا ہے جو کہ بیسوفیلز جو ہوتا ہے وہ only 1% پائے جاتا ہے اس کی بیسوفیلز کی سنخیہ بڑھنے سے سریر میں گمبھیر روگ ہو جاتا ہے ایو سینوفیل کیا کرتا ہے ایلرڈی روگوں کا پتہ لگاتا ہے کس کا ایلرڈی روگوں کا پتہ لگاتا ہے ایلرڈی کے عوصتہ میں ایو سینوفیل کی سنخیہ بڑھ جاتی ہے اور دوستو اور گرنلوسائٹ جو اور گرنلوسائٹ ہوتا ہے 25% پائے جاتا ہے کڑی کا ویہن ویہن ویسی یہ میں دو پرکار کا ہوتا ہے مونوسائٹس اور لیمفوسائٹ مونوسائٹ جو ہوتی ہے سب سے بڑی ویسی کو زکا ہوتی ہے جو 5% پائے جاتا ہے اور مونوسائٹ جو ہے سب سے بڑی ویسی کو زکا ہوتی ہے آگار میں سب سے بڑی ہوتی ہے جن کے کاراجہ دور دور تک بینہ کسی اوروت کے برہمار کرتا رہتا ہے اور جوارو کو بھٹھر کرنے کا کام کرتا ہے جوارو کو کون بھٹھر کرتا ہے مونوسائٹ سب سے بڑی ویسی کو زکا مونوسائٹ ایک ہوتا ہے لنفوسائے لنفوسائے جو ہے کڑکہ رہیت ہوتا ہے جو 35 پرشن پہ جاتا ہے سب سے چھوٹی 62 موسے کے سانتگ Kafka سب سے بڑی کون ہوتی ہےanasgraس월ہ سب سے چھوٹیroll校 ہوتی ہے لیمپوسائیٹ کیا کرتا ہے یہ انٹی بارڈیز کا نیرمار کرتا ہے جو ہمارے بیکٹریا کو ہمارے سریر میں بیکٹریا کی رچھا کرتا ہے اس کی اتفادتی لیمپ گلین اسپلین لیور لیمپیٹک تیسو بلڈ بون میرو میں ہوتا ہے لیمپوسائیٹ کرتا کیا ہے کرکتواہریوں کے اندر باہر بھرمار کرتا رہتا ہے ارثات دوستو یہ ایک ہی استھان پر رہ کر اور انٹی بارڈیز کا نیرمار کرتا ہے لیمپوسائیٹ یاد رکھئے گا اور جہاں پر دھمنیوں کی رودھیر کی سپلائی ہوتی ہے وہی دھمنیوں سے ریس ریس کر جو ہم رکت بہتا ہے اس میں سے جو رکت ریس ریس کر چھن کر کے ایک اور واہنی پرسنچر کا نیرمار کرتی ہے وہی لیمپوسائیٹ ہوتا ہے لیمپوسائیٹ جو ہوتا ہے سری کے اسودیوں سری میں اسودیاں جو پڑی رہتی ہیں ان اسودیوں کو مار کر کے سری کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اور دوستو پرطیبیم کا بھی نیرمار کرتا ہے پرانے سانکرمائر سے رچہ کرتا ہے لیمپوسائیٹ اور سبھی پرکاڑ کے سبھی سانکرمائروں کے پرتی spiritually چھمتہ یعنی immunitude چھمتہ پڑھان کرتا ہے لیمپوسائیٹ دو پرکاڑ کا ہوتا ہے ڈ لیمپوسائیٹ اور ٹی لیمپوسائیٹ جو ٹی لیمپوسائیٹ ہوتا ہے بیکٹریہ کو مارنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے کوئی بھی بیکٹریہ ہمارے شریر میں گھوستا ہے تو ترنت اسے جو ہے وہ پلاجما میں موپاسے جو انٹی بارڈیز ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کس کو ٹی لیمفوسائٹ کو اور ٹی لیمفوسائٹ کیا کرتا ہے بیکٹریہ کو مار دیتا ہے مارنے کا کام کرتا ہے پھر مونوسائٹ جو ہے جب انٹی بارڈیز فیر اس کو بتاتا ہے مونوسائٹ کو اب مونوسائٹ جو ہے بیکٹریہ کو بھچھڑ کر لیتا ہے یاد رکھئے کہ بیکٹریہ کو پہچان کرنے کا یا رچھا کرنے کا کام کرتا ہے انٹی بارڈی بیکٹریہ کو مارنے کا کام کرتا ہے ٹی لیمفوسائٹ بیکٹریہ کو کھانے یعنی بھچھڑ کرنے کا کام کرتا ہے مونوسائٹ سب سے بڑی ڈبلو بی سی کوسی کا مونوسائٹ سب سے چھوٹی ڈبلو بی سی کوسی کا لیمفوسائٹ ایک مسرل جو سبھی جیویت کو سکاؤں میں پائے جاتا ہے اور ارجا پریورتنوں میں مکھیں بھومی کا نبھاتا ہے تو کیا ہوگا یعنی کی ایک کمپونڈ that is found in all living cells and plays a key role in energy transformation تو ایک مسرل جو سبھی جیویت کو سکاؤں میں پائے جاتا ہے اور ارجا پریورتنوں میں مکھیں بھومی کا نبھاتا ہے تو کیا ہے دوستو ارجا کی بات آئی یہاں پہ ATP رائٹ ہوگا اپسا نمبر سی کیا ہے ATP یعنی کی ATP کا فل فارم ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسپیڈ ایک کاربنیک یوگیک ہے کاربن کے رسائنے کی یوگیکوں کو کاربنیک یوگیک کہتے ہیں دوستو کیا ہے یا سبھی جیویوں کی کوسکا میں ارجا کا واہک یا سنگرہک ہے ATP جو ہم کھاتے ہیں اور کوسکی ایسوسن کے ایروبک اسپیریشن مائٹرو کانڈیا میں ارجا بن جاتا ہے تو یہاں پہ ATP کا نرمہ ہوتا ہے یا مکھے ارجا سروت ہے ATP نیکس کوسکن ہے سرین کریا بگیان میں آدھیان کیا جاتا ہے یعنی کی فیڈیولوجی ایج اس ترڈی این کس کا آدھیان کیا جاتا ہے سرین کیا بگیان یعنی کی فیڈیولوجی میں مانو سرین رچنا کا کہ مانو سرین کے انگو کی کریاوں کا کہ سارے گتیبیدی کا کہ مانو پرکیتی کا یعنی ہیومن اینوٹومی کا کہ فنکسنس آف ہیومن بارڈی پارس کا تو دوستو یہاں پر رائٹ ہوگا فنکسنس آف ہیومن بارڈی پارس جہاں پر کریا سبد آجائے کارے سبد آجائے وہاں پھیڈیولوجی ہوگا جہاں اسٹرکچر سبد آجائے سرنچنا سبد آجائے وہاں پر رچنا بگیان اینوٹومی ہوگا یاد رکھئے گا پلینکس کوشن ہے مانو سرین کے کس کوسی کام کو ٹرائفک پولیس کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کی which organ of human body is known as traffic police یعنی کی مانو سرین کے کس کوسی کام کو ٹرائفک پولیس یعنی کی یاد پرابندک بولا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کیا ہے دوستو اس کا صحیح جواب اس کا صحیح جواب ہے گال جی کا ہے کیا ہے گال جی کا ہے گال جی کا ہے کیا ہوتا ہے کی جہاں جہاں ہم کو ارجہ کی آسکتہ ہوتی ہے وہاں وہاں اس کو بھیجتا ہے گال جی کا ہے یعنی ایک پرکار کہ پریوہن کا کام کرتا ہے اس لئے اس کو ٹرائفک پولیس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ٹرائفک پولیس یعنی کی یاد کوسیکہ کا یاد پرابندک بولا جاتا ہے کوسیکہ کا یعنی کی جہاں جہاں پروٹین کی جررت ہوتی ہے یعنی جہاں پروٹین کی کم جررت ہوتی ہے وہاں سے پروٹین کو اٹھا کر کے جس انکھ کو جادے جررت ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہے جیسے کہ آپ ہاتھ سے جیدہ کام کر رہے ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ تھک جائے گا اور آرگن جو آرام کریں گے ایسا نہیں ہے جہاں کم جررت ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کر کے جہاں جادے جررت ہوتا وہاں دیتا ہے اور بیعت پداتوں کو باہر بھی نکالتا ہے پوری باڑی کو بیلینس میں رکھتا ہے اس لئے اس کو کوسیکہ کا یاتا یاد پرابندھ یعنی کی ٹریفک پولیس کہتے ہیں دو جڈ لائنوں کے مدھ کی دوری کو کہا جاتا ہے تو دو جڈ لائنوں کے مدھ کی دوری کو کیا کہا جاتا ہے جیسے کہ میں مسلس کا پارٹ پڑھاتے ہوئے میں بتائی ہوں کہ جو ہمارا مسلس ہوتا ہے اس میں اپٹین اور مایوسین سے مل کر بنا ہے کس سے مل کر بنا ہے ایک تین اور مایوسین سے جیسے آپ کا یہاں پہ مال لیجیے یہ آپ کا ہو گیا یہاں پہ یہ آپ کا ہو گیا کیا مایوسین کیا ہے یہ آپ کا ہے مایوسین ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا یہ ہو گیا کرتے ہیں جو جو دربی رہتا ہے اس کو نیوکلیو پلاج میں کینڈرک دربی کہتے ہیں اور کینڈرک دربی کے اندر جو ہے باریک دھاگو کی ایک جال جیسی سنرچنہ ہوتی ہے جسے کروموٹین جالی کا کہتے ہیں جو دیرنے پلس ہسٹون پروٹین سے بنا ہوتا ہے یعنی نئی کو سکھاؤں کی بیبھاجن یعنی بننے کے دوران کروموٹین یعنی دیرنے پلس ہسٹون پروٹین سے بنا ہوتا ہے یہ کروموٹین لمبے ستروں میں کونڈلیت ہو جاتی ہے انہی لمبے ستروں کو کرومو سمس کہتے ہیں جو کرومو سمس جیسے ہندی میں ہم گوڑ ستر کہتے ہیں ایک لمبے دھاگے کی طرح ہوتی ہے یہ جو ہے پوروس مہلہ دونوں ملا کر تیز جوڑے ہوتی ہے یعنی کی کل چھی آلیس ہوتے ہیں جو ڈیرنے اینڈ ہسٹون پروٹین سے ملکر بنا ہوتا ہے ڈیرنے سے جین کا نرمہ ہوتا ہے جو انوان سکتا کی مول اکائی ہوتی ہے جو بیتی کے انوان سکتا گوڑوں کو دوسری پروٹین تک لے جاتا ہے پلازمہ میں کتنے پرسنٹ پانی ہوتا ہے پلازمہ میں کتنے پرسنٹ جل ہوتا ہے اب جس میں بتائے تھی اس پروٹین ہو تو پلازمہ میں جل ہوتا ہے نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ آپ نمبر دđ یہاں پہ رائٹ ہے نبی پرسنٹ پلازما میں نبی پرسنٹ جل آٹھ پرسنٹ پروٹین جس کے انترکت البومین، گلو بیولین، پروتھوم بین فائبرو نوزن آدھی پائے جاتے ہیں جس میں اسے پروتھوم بین فائبرو نوزن کا نرمار یکرت یعنی لیور میں ہوتا ہے نمک جو ہے 0.9 پرسنٹ جس میں سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم بائی کربونیٹ اور فوسفوروس مینگنیسیم آئیرن آدھی پائے جاتے ہیں کاربنک پدھارت آرگینک مٹریل میں 0.1 پرسنٹ یعنی گلوکوچ، فائٹ، یوریا، یوریک ایسید کریتین، کولیسٹرول، امینو ایسید آدھی پائے جاتا ہے پلازما میں اور سارے پدھارت بھی پائے جاتے ہیں جیسے کہ آکسیجن، کاربنڈے اکسائیڈ، انجائیم، انٹیجن جب بھی آپ کو کوشن پوسے چرخت میں کیا کیا پروہیت ہوتا ہے پانی، پروٹین، نمک کاربنک پدھارت، آکسیجن، کاربنڈے اکسائیڈ، انجائیم، انٹیجن اس سبھی چیزیں ہوں گی اس سے الگ جو آپ سن ہوگا وہی رائٹ ہوگا پلازما کا مکھی کارک کیا ہوتا ہے یہ پوسک تطور کو جیسے کی نامان گلوکوچ، امینو ایسیڈ کو اتکو اتک پہنچاتا ہے وہاں سے بیکار پدھارت کو جیسے کی بیکار پدھارت میں یوریک ایسیڈ، امونیا لیکٹک ایسیڈ، سی اوٹو کو باہر نکالتے کی کام کرتا ہے and next question ہے اتک کہتے ہیں ٹی سو ایچ کار اتک کہتے ہیں اتک کیا ہے دوستو یہاں بھی زیادے پڑھنے کی جوریت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ سمان رچنا اور سمان کار کرنے والے کوسیکاؤں کو سمو کو کہتے ہیں اتک آپسن نمبر بھی یہاں بھی رائٹ ہے سمان رچنا اور سمان کار کرنے والے کوسیکاؤں کے سمو کو ہم کیا کہتے ہیں اتک کہتے ہیں جیسے کہ اماسہ ہو گیا ایک چھوٹی یاد ہو گیا بڑی یاد ہو گیا پینکریاج ہو گیا لیور ہو گیا اس سمان رچنا اور سمان کار کرنے والے کوسیکاؤں ہیں یعنی کہ جیسے ایک ایک ایٹ سے دیوال بنتا ہے دیوال سے کمرہ بنتا ہے کمرہ سے ایک مکان بنتا ہے اسی پرکار کوسیکاؤں سے سمو سے سمان رچنا اور سمان کار کرنے والے سمو سے اتک یعنی ٹیسو بنتا ہے ٹیسو سے ملا کر کے ایک ایک آنگ بنتا ہے ایک ایک آنگوں سے مانوں سریر کی رجنا ہوتی ہے اس پر کار سب سے چھوٹی اکائی آپ کا ہے کوسیکا یعنی سین اور سمان رجنا سمان کار کرنے والی کوسیکا کی سموک کو کہتے ہیں او تک یعنی ٹیسو and next question ہے ہمارا سریر اسنگ کے چھوٹی جیویت اکائیوں کا بنا ہوتا ہے جنہیں کیا کہتے ہیں تو صحیح آپ سنٹک کر دیئے ہوں گے جسے کہتے ہیں کوسیکا کیا کہتے ہیں کوسیکا اور بارڈی جس میڈ اوپ اوپ ان نیومیرے بل اسمان لیونگ یونیٹس which are called یعنی آپسن رائیٹ ہے سی سین and next question ہے ان میں سے کس ادھار پر پرتیک بیکتی کو پہنچانا اور ان میں انتر کیا جا سکتا ہے یعنی one which of the following basics can each individual be indefined identified and differentiated یعنی کس ادھار پر پرتیک بیکتی کو پہنچانا اور انتر کیا جا سکتا ہے by photograph by body type through school report card and DNA by investigation کون سا اوپسن رائٹ ہوگا دوستو اس کا صحیح جباب ہوگا DNA by investigation یعنی اپسن نمبر ڈ DNA کے جناچ دوارا and next question ہے ان میں سے کون کارک ایسا ہے جس میں کسی بھی طرح پریورتن سمبھو نہیں ہوتا یعنی which of these factors is such that change is not possible in any way یعنی کسی بھی طرح کا changing جو ہے possible نہیں ہے کس میں دوستو playing style میں کی physical appearance میں کی body structure میں کی inherited threat میں یعنی ایسا ہے آپ کا hair color کی آپ کا جو structure body structure کی سبھی چیزیں روانسانوکرم سے آتی ہیں جس کو change کرنا possible نہیں ہے اس کے لغہ جو آپ اپنا بھدھی کو بڑھا سکتے ہیں بعد میں environment کے حساب سے اپنے کاؤسول کو بہا سکتے ہیں اپنے skill کو develop کر سکتے ہیں آپ جتنا چاہے اتنا سیکھ سکتے ہیں یہ سب change کر سکتے ہیں environment سے آتا آپ کچھ چینج اور environment جو بیسیستہ ہوتا ہے وہ چینج یعنے کی ڈانمی ہوتی ہے یاد رکھے گا تو یہ تھا آج کے سیسر میں anatomia phyzeology کی سیل یعنے کی کوشکاس ریلیٹیڈ کوششل جس میں 20 کوششل رکھا گیا تھا 20 20 25 20 20 20 20 20 20 جو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا آپ بھی پیسان ہوں گے اس لئے میں چھوٹا ویڈیو یعنی 20 20 کوششن کر لیا ہے جو آپ آسانی سے سمجھانے میں بھی آسانی ہو اور آپ بھی پڑھ سکے دوستو اسی طرح ڈیلی بیسے سے جوڑ رہیے آپ کا اچھے سے کلیر ہوگا اور ڈیلی بیسے کانسیسٹینس ہی بنایے رکھیں گے تو آواز سے سفل ہوں گے کیونکہ بہت سارے ایک جام ہے کسی نے کسی میں سفل ہوں گے ہی ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلی جائن